داتا پیا کردو سارے ملکے پڑے جس کو مدینہ جانا نہ ملکے پڑھ رہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگری ہوگی اللہ نے مجھے بھی اس کلام کے ساتھ کے عمرہ عطا کیا ہے داتا پیا داتا پیا کردو کرم داتا پیا ہو مدینہ کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا ہو مدینہ کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو حاجہ پیا کا واسطہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا کردو کرم داتا پیا دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینہ کا ٹکٹ میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا کردو کرم داتا پیا را جولیاں بر بر لیے جاتے ہیں منگتے رات دن جولیاں بر بر لیے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلشن ہرابرہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا کردو کرم داتا پیا تو یہ والا کلام علیہ السپیر قادری صاحب جو کراچی والے ہیں انہوں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا اور جیسے ہی آپ لاہور سے کراچی پہنچے تو ان کے ایک مرید آگے کہا باپا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ ساتھ چلے کہا بیٹا میں چلا جاتا لیکن ابھی میرے پاس اخراجات نہیں ہے کہا جی سارے اخراجات میرے ذمہیں آپ بس میرے ساتھ چلے میں آپ کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں تو جو داتا صاحب کی بارگاہ میں دعا کی تھی الحمدلہ ہاتھ واتھ کبول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای سلی و سلیم دائیمن نبادن لا حبیبی کا خیر خلقی کلی ہمین هو الحبیب النزی ترجع شفاعتوه لکل حول من الاحوال مکتاہی میں بلغ العلام بکماله کشفت دجاب جماله حسنت جمیع خصاله سلو علیہ وآلہ دیکن امداد کن ازبند و غم ازاد کن دردین دنیا شاد کن یا غص عظم دستغی گنج بکش فیز عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرے اکشرم اور مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت یا خدا میرے مرشید کو آباد رکھنا ان کے سارے گرانیں کو شان رکھنا ان اللہ و ملائکتہ ہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ کوئی زبان چپ نہ رہے کھرے ہیں تو بیٹھ کا درود اسلام کی قصد کیجئے بابا زبلا درود پڑھئے گا صلات و سلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلی کا وصحابکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آلی کا وصحابکہ یا نور اللہ تمام طریفیں اس وحدہو لا شریقالہو کے لئے جو ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا مالک ہے ہم سب کا رازق ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے وہی مستحق ہے عبادت کے تمام طریفیں اسی کی ہیں لاکھوں کروروں عربوں خربوں درود و سلام تاجدارِ کائنات حبیبِ کبریا و دہا کے چہرے والے واللین کی ظلفوں والے میرے اور آپ کے آقاں احمدِ مجتبا حضرتِ سیدنا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ والا شان پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اکیامت تک آپ سے محبت کرنے والے ہر عاشق ہر غلام ہر امتی پر اللہ سبحانو وتعالی کی کرور ہر رحمتوں کا نزول ہو برادران اسلام محس اللہ رب العصد کی رضا اور اس کے محبوبِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خوشنودی کے لئے بیان کے لئے حاضر ہوا ہوں دعا کریں کہ یہ بیان میری میرے والدین کی بہن بھائیوں کی آپ تمام احباب کی بکشش و مقفت کا سما بن جائے آپ بھی یہی نیت فرما لیچھئے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں خالی ادامن میں اگر رب رسول کی رضا مل جائے تو اس سے برکت اور کوئی جزا نہیں برادران اسلام رب کے پاک کلام سے میں نے چند کلماتیں تیبات پڑھے ہیں اللہ فرماتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کائنات وانو سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں رب کے جو ولی ہیں رب کے جو محبوب ہیں محبوب بندے ہیں رب کے جو قریبی مندے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں بات توجہ سے زننا رب کا کلام پاک ہے ذَالِقَ الْكِتَابُ لَا رِبَفِي اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں شک و شبہات سے پاک کتاب لیکن رب نے جب اشاعت فرمایا فرمایا اللہ سن لو خبردار اِنَّا اولیاء اللہی عربی گرامر سے اگر تعلق ہو تو یہ جانیے کہ اِنَّا جو ہوتا ہے یہ بات کو پختہ کرنے میں آتا ہے بے شک اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے جو قریبی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں انہیں کوئی غم نہیں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ رب کے ولی ہے کون اللہ کے محبوب بندے ہے کون قرآن کہتا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہمیشہ پرحسگاری کرتے رہے یہ نہیں کہ ایک دن نمازیں پڑھی اور رب کا ولی بن گیا ایک حج کیا رب کا ولی بن گیا ایک بار قرآن پڑھا تو رب کا ولی بن گیا نہیں نہیں بلکہ فرما الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ایمان لائے اور ہمیشہ کی سے پرحسگاری اختیار کی جنہوں نے فرض نہ چھوڑے فرض تو فرض سنتے تو سنتے واجب تو واجب نوافل بھی پڑھتے رہے ساری رات قرآن پڑھتے رہے یا محبوب کا فرمان پڑھتے رہے میرے مصطفیٰ کے گناموں آؤ ولی کی تحریف بیان کروں شارہینِ محدثین نے ولی کی تحریف بیان کی فرمادے ولی کسے کہتے ہیں فرمادے ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور فرمایا جب وہ نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو دلالِ قدرتِ الٰہی کا مشاہدہ کرتا ہے فرمایا جب وہ سنتا ہے تو رب کے احکام کو سنتا ہے فرمایا جب وہ بولتا ہے تو رب کی سنا کرتا ہے رب کی حمد کرتا ہے فرمایا ہر کام وہ اطاعتِ الٰہی میں کرتا ہے اور اس کے کام کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی قربت میں ذریعے کا سبب بن جائے اور پھر متقلمینِ عارفینِ جو ولی کی تحریف کی فرمایا فرماتے ہیں کہ ولایت قربِ الٰہی کا نام ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشکور رہے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے کائنات والوں اسے رب کا ولی کہتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے فرمان نے اور آسانی کر دی حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِذَا رُعُوا زُکِرَ اللَّهِ کائنات والوں ولی کو جن رہا ہو اللہ والے کو جن رہا ہو کہ اللہ والا کون ہے ولی کون ہے رب کا قریبی کون ہے رب کا محبوب بندہ کون ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اِذَا رُعُوا زُکِرَ اللَّهِ جس کے چہرے کو تم دیکھو جس کے چہرے کو تمہاری نگاہیں دیکھے اور دیکھ کر تمہیں رب یاد آجائے تو سمجھ لو یہ عام نہیں ہے بلکہ رب کا ولی بندہ ہے اللہ کا ولی ہے پھر مصطفیٰ کے غلام و قرآن نے انشانیاں بیان کر دی فرمائے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں بڑی آستگی سے چلتے ہیں بڑی آجسی سے قدم رکھتے ہیں اطراہ کر نہیں تکبر سے نہیں وَعِدَا خَاتَوَهُمُ الْجَاہِلُونَا قَالُ السَّلَامَا جب جاہِل مخاطب ہوتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جایا کرتے ہیں قرآن نے پھر نشانی بیان کی فرمایا اگر ولی کو ڈوننا چاہو اگر ولی کی تلاش ہو شیخِ کامل کی تلاش ہو اگر پیر و مرشد کی تلاش ہو تو قرآن کہتا ہے اس کے میں یہ نشانی دیکھ لینا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَا لِرَبِّهِمْ سُجْدَمْ وَقِيَامَا اللہ کے ولی کی راتیں اللہ کے ولی کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہے چوکوں میں بیٹکا نہیں گزارتا غفلت میں نہیں گزارتا وہ ساری راہ سجدے میں گزارتا ہے ساری راہ قیام میں گزارتا ہے ساری راہ نمات میں گزارتا ہے ساری راہ قرآن پڑھتا رہتا ہے مصطفیٰ کی ذات بار درود و سلام پڑھتا رہتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا رہتا ہے یہ ہے ولی یہ ہے ولی جسے قرآن نے پیان کیا میرا مصطفیٰ کے گنامہ ولی بندہ کیسے ہے ولی کی قسمیں ہیں ایک تو رب عطا فرمائے بچپن سے ولی ہو پھر انسان محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے نبی پاک کا فرمان سنیے نبی علیہ السلام کے گنام و سرکار فرمائے یہ حدیث سیئے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں فرمان رب کا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں محبت سے درام پتہ جلے بندے جاگتے بیٹھے ہیں ذرا پھر کہیے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے فرمائے میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے کیا کس کے ذریعے سے فرائض کے ذریعے سے پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِيَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالنَّوَافِرِ پھر میرا بندہ مسلسل نوافر کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میری نسی کیوں کو پانا چاہتا ہے فرما اتنے نوافر پڑھتا ہے فارس کے ساتھ سنتوں کے ساتھ واجبات کے ساتھ اتنے نوافر پڑھتا ہے اتنے قیام کرتا ہے اتنے رقوع کرتا ہے اتنے سجود کرتا ہے ایک مقام آتا ہے اللہ فرماتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر فرما جس سے میں اپنا محبوب بنا لوں نا پھر محبوب میں تو عام بندے میں فرق تو ہونا چاہیے نا ایک عام بندہ ہے ایک وہ بندہ ہے جسے محبوب بنایا ہے فرمایا جسے محبوب بنا لوں قُن تُسَمَعَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ قُن تُو رِجْلَهُ اللَّذِي يَمْشِبِهَا قُن تُو يَدَهُ اللَّذِي يَبْتِشُبِهَا قُن تُو بَسَرَهُ اللَّذِي يُمْسِرُ بِهَا فرمایا اس محبوب بندے کی میں آنکھیں بن جاتا ہو جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہو جس سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہو جس سے وہ پکرتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہو جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب ہے فرمایا ہاتھ اسی کے ہے لیکن طاقت رب کی آ جاتی ہے کان اسی کے ہوتے ہیں طاقت رب کی آ جاتی ہے آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں طاقت رب کی آ جاتی ہے ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں طاقت رب کی آ جاتی ہے پاؤں اسی کے ہوتے ہیں طاقت رب کیا جاتی ہے فرق کیا ہے عام بندہ چند فٹ پہ سنتا ہے اور جو محبوب بندہ ہے وہ سینکر و ملدور بھی ہو شیخ اپورے میں بیٹھ کر بغداد میں کوئی پکارے تو داتا علی حجویلی لہور میں بھی سنتے ہیں بغداد میں شیخ عبدالقادی جلانی بھی سنتے ہیں اجمیر کے تاجدار اور آپ گریب نماز آپ بھی سمات فرماتے ہیں میرا مصطفیٰ کے غلام پھر فرمائے آپ مقام گئے ہیں اتنا محبوب بن گیا کئنات والے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں میری مرسی دعا قبول کروں یا نہ کروں جو محبوب بن جاتا ہے سوال کرنا اس کا کام ہوتا ہے عطا کرنا میری ذات کا کام ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلام اب سننا ایک ہے بندہ رب سے محبت کرتا ہے ایک ہے بندہ رب سے محبت کرتا ہے ذعویٰ تو سارے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن کماز تو یہ ہے نا کہ رب فرمائے میں فلان سے پیار کرتا ہوں میں فلان سے پیار کرتا ہوں ذرا بولیں نا سبحان اللہ سنیے گا یہ مسلم شیر کے حدیث میں مبارکا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائے اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے اے جبریل انا احبوہ فلانن فلان درتی ہے فلان علاقہ ہے فلان بستی ہے فلانگلی ہے سادا سا بندہ جسے لوگ درویز سمجھتے ہیں سادا سا بابا کہتے ہیں فرمائے میں اس سے محبت کرتا ہوں جبریل اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں فاہیبہو جبریل تو بھی اس سے محبت کرتا ہے اب توجہ کرنا اللہ کے ولی کی محبت شنک ہوتی اللہ کے ولی کی محبت بیتات ہوتی اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے دشمر کی محبت ہوتی تو رب کبھی نہ فرماتا جبریل میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اب جب حکم دیا جا رہا ہے توجہ کیجئے آپ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اب فرمایا صرف اتنا نہیں پھر آسمان دنیا پہ آتے ہیں سمہ ینادی علی السما آسمان والوں کو کہتے ہیں اے کائنات والوں اے فرشتوں فلا مندہ ہے فلا علاقہ ہے فلا بستی ہے رب محبت کرتا ہے جبریل بھی محبت کرتے ہیں فاہبوہو کائنات والوں فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو میرے مصطفیٰ کے گنام پھر مجھے کہنے دو پھر جب رب نے محبت کی غوث پاک سے داتا حجوینی سے غریب نماز سے بہاودی زکریہ سے تو اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میں بغداد کے باب شاک عبدالقادی جناند سے پیار کرتا ہوں میں لاہور کے تاجدہ داتا حجوینی سے پیار کرتا ہوں عجو میر کے تاجدہ غریب نماز سے پیار کرتا ہوں فرشتہ تم بھی پیار کرو وہ کائنات والوں کو کہہ دو رب بھی پیار کرتا ہے تم بھی پیار کرو میرے مصطفیٰ کے گناموں آج داتا علی حجویری کی جو محبت سینے میں ہے غوث پاک کی محبت سینے میں ہے غریب نماز کی محبت سینے میں ہے بہاودی زکریہ کی محبت سینے میں ہے یہ حکم جبریل ہے حکم خداوندی ہے رب نے فرمایا فلان سے پیار کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے پیار کر آسمان دنیا والوں کو حکم کیا جاتا ہے کہ فلان مندہ ہے رب پیار کرتا ہے جبریل بھی پیار کرتے ہیں پرشتہ تم بھی پیار کرو میرے مصطفیٰ کے گناموں ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کر کے سنتے خدا ادا کر رہے ہیں آئیے میرے مصطفیٰ کے گناموں ان ولیوں میں سے ایک ولی جسے حضور داتا علی حجویدی کہتے ہیں مصطفیٰ کے گناموں داتا سام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی علی ہے آپ کے والد مطرم کا نام عثمان ہے آپ نجیب الترفین سید ہیں باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چانس سو ہجری میں افغانستان کے علاقہ غزنی میں اور غزنی کے محلے جو لاپ اور حجویر میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ مرید ہیں شیخ ابو الحسن علی حسنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ مرید ہیں شیخ سیدنا ابو بکش شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور وہ مرید ہیں سلسلہ جنیدیہ بغدادیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو کر مولا مرتضیہ شیرِ خدا حیدرِ قرار سے جا کر آپ نے شرفِ بیت و خلافت بائی ہے آپ کا سلسلہ نو واسطوں سے مولا مرتضیہ سے ملتا ہے آپ نو واسطوں سے سید ہیں آپ نجیب الترفین سید ہیں میرے مصطفیٰ کے گناموں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے پیرو مششد کا وصار میری گود میں ہوا میرے شیخ کا سر میری گود میں تھا جب میرے پیرو مششد کی روک کب سے انسری سے پرواز کر رہی تھی میرے شیخ نے فرمایا علی بن عثمان لہور کی سرزمین کے طرف چلے جا لہور چلے جا داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے لہور کا رک کیا جب میں لہور آیا تو میری عمر چونتی ساتھ تھی داتا صاحب جو لہور میں آیا تو عمر چونتی ساتھ تھی داتا صاحب فرماتے ہیں جب لہور میں آیا تو یہ ہندو کا گھر تھا ہر طرف ہندو تھے داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلا جو میں نے مسلمان کیا وہ رائے راجو آیا تو دنیا وہ منتر پڑھتا تھا جادوگر تھا مشہور واقعہ آپ نے سنا میں نے دیکھا ایک بڑھیا مٹھکا اٹھائے دودھ ریا جا رہی ہے میں نے پوچھا بڑھیا کدھر جا رہی ہے اس بڑھیا نے کہا بابا رائے راجو جادوگر ہے اس کو ہم دودھ دیتے ہیں اگر دودھ نہ دے تو وہ ہمارے جانور کے تھنوں سے دودھ ختم کر دیتا ہے ہمارے جانور کے تھنوں سوک جاتے ہیں حضور دادہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بڑھیا دودھ مجھے دو جادوگر کو دودھ نہ دو تو تھن سوک جاتے ہیں مجھے دودھ دے کا دیکھو تمہارے جانور کے تھنوں میں برکت آ جائے گی تمہارا دودھ کم نہیں ہوگا بر جائے گا بڑھیا کہتی ہے اچھا یہ بات ہے حضور لیجئے دادہ صاحب کہتے ہیں میں نے لیا لوگوں کو بتا چلا کوئی رب کا ولی آیا ہے جس کو دینے سے دودھ کم نہیں ہوتا تھنوں میں برکت آ جاتی ہے دودھ بر جاتا ہے سارو نے رکھ کر لیا دادہ صاحب کی طرف جو رائے راجو کی طرف جاتے تھے اب دادہ حجویری کی چوکٹ بجا رہے ہیں دودھ میں برکت آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں رائے راجو آ گیا اس نے کہا بابا یہ کیا بات ہے دادہ حجویری نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے اس نے کہا اچھا یہ بات ہے اس نے منتر پر بنا ناس تھا جادو گلی پر بنا ناس تھا اس نے منتر پرنا شروع کیا جادو کرنا شروع کیا اثر نہ ہوا اس نے ہوا میں ارکا دکھانا شروع کیا میرے دادہ علی حجویری نے جو اللہ کے ولی ہے شیخِ کامل ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں دادہ علی حجویری کے ماننے والوں شیخِ کامل نے اپنا جوتا اتارا آپ کا جوتا فضا میں اُرا اس کو مار کر نیچے نے کرایا دادہ صاحب نے فرمایا فرمایا ولی کے قطبوں کے ساتھ جو جوتا لگ جائے اس کی شان یہ ہے ولی کی ذات کی شان کا علم کیا ہوگا بلیہ کامل کے قدموں کے ساتھ جوتی لگے اس کی شان یہ ہے اس کا مقام یہ ہے اور خود ولی کی ذات کی قرامت کا علم کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میرے کریم آنکہ کے غلاموں دادہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی بے شماغ قرامات اور پھر آج بھی کسی نے جب راہ راجو نے یہ دیکھا نا تو پھر مسلمان ہو گیا پھر دادہ صاحب نے فرمایا تم نے مجھ سے وفا کی ہے میں تجھ سے وفا کروں گا تو نے رب کے ولی سے پیار کیا ہے محبت کے وفا کی ہے اور رب کے ولی کی وفا دیکھئے فرمایا قیامت تک جو میری قبر پہ آئے گا وہ قیامت تک تیری قبر پہ بھی آئے گا آج دادہ صاحب کی قبر کے پہلو میں جا کر دیکھئے دادہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور لقب شیخ ہندی قطع کیا آج بھی جا کر دادہ صاحب کے پہلو میں دیکھئے شیخ ہندی کی قبر آج میں موجود ہے قیامت تک حجویری کے مقام پر حجویری کے دربار پر جو جائے گا وہ اس شیخ ہندی کے مزار پہ بھی جائے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی رضا کے لئے زندگیاں گزار دی اطاعتی الہی میں زندگیاں گزاری راتوں کو آپ نے چوکوں میں بیٹھ کا غفلت میں نہ گزاری بلکہ آپ قیام کرتے تھے آپ سجود کرتے تھے رب سے سچی محبت کی رب سے سچا پیار کیا رب کے قرآن کی تیرامت کی نبی پاک فرمان کی تبلیغ کی نبی کی سنتوں کے عامل تھے پھر رب نے مقام کیسا دیا آج دیکھیں ہزار سال گزر گئے ہیں ہزار سال گزر گئے ہیں داتا کئیوں کو کھلا رہے ہیں کئیوں کو رہنے کے لئے چھت دے رہے ہیں کئی یتیمیوں کو پا رہے ہیں کئی مسکنوں کو پا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں دیکھو ہزار سال ہو گئے ہیں لنگر آج بھی تقسیم ہے آج بھی فضان جاری ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمایا فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی کو موت نہیں آتی بل ینتقلونا من دارین علاد دارین بلکہ وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں متقل ہوتے ہیں جس طرح اپنی حیات میں وہ فضان تقسیم کرتے ہیں اسی طرح مزار میں لیڑ کر فضان کو تقسیم کر رہے ہیں آج بھی دکھئے میرے مصطفیٰ کے غلاموں لاہور شہر میں دو مقبرے ہیں ایک جمال الدین اکبر کے بیٹھے جہانگیر کا ایک کتب الدین کا ایک راوی کے دوسرے بار ایک راوی کے اس بار اور ایک کے مقبرے میں انار کلی کا بزار ہے کبھی جا کر دیکھنا کتنا شور اگل ہے لیکن کوئی فاتحہ کھانے والا کوئی نہیں کوئی ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں کوئی پھول ڈاننے والا کوئی نہیں کوئی چادر چرہانے والا کوئی نہیں کیوں ساری زندگی حکومت کی تھی سروں پر ہاں ان دونوں کے درمیان لاہور کے درمیان باٹھ کی چوک بر ایک ایسا درویش لیٹا ہوا ہے جس نے سروں پر نہیں جس نے دیلوں پر حکومت کی ہے جس کا نعاف ہزار سال سے زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا کیوں حکومت سروں پر نہیں کی بلکہ دنیا والوں کے دیلوں پر حکومت کی ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں میرے قریم آقا کے غلاموں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور مبارک تھا آپ نے سب سے پہلے مصطفیٰ تمیر کی دیکھیں رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا ولی ہوتا ہے وہ خانگانی بناتا ہے پہلے مصطفیٰ بناتا ہے رب کا گھر بناتا ہے رب کے بندوں کو رب سے جوڑتا ہے اپنی ذات سے نہیں جوڑتا رب کے بندوں سے رب سے جوڑتا ہے آپ نے پہلے مصطفیٰ بنائی علماء کو اختلاف ہو اس وقت کے مولیوی ازراؤت کو اختلاف ہوا گئے قبلہ جنوب کی طرف ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو آؤ میرے پچھے نماز پر لو آؤ میرے پچھے نماز پر لو دیکھو جسے رب سارت عطا کرے لوگ کہتے ہیں ولی کی بارگاہ میں جاتے ہو کیا ملتا ہے وہ تو سنتا نہیں وہ تو دیکھتا نہیں وہ تو مدد کرتا نہیں تم کیا لینے جاتے ہو آؤ سنو میرے مصطفیٰ کے گناموں داتا حجویری لہور میں ہے سیکر ملدور کعبہ شریف ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اختلاف ہے آؤ میرے پچھے نماز پر لو نماز شروع ہو گئی داتا علی حجویری کے پچھے نماز پرنے والوں نے دیکھا کہ سیکر ملدور کعبت اللہ لہور کی سر زمین میں سامنے نظر آ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کے گناموں بے شمار کرامات داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن آؤ کچھ سیرت کے پہلو لے جائے خالی دامن میں کچھ روحانی لنگر بھی لے جائے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کشب المحجوب میں لکھا آپ نے فرمایا جوٹ نہ بولنا جتنی بھی مشکل آ جائے مصیبت آ جائے پریسانی آ جائے تنگ دستی آ جائے جوٹ نہ بولنا آج میں نے اور آپ نے بھی اپنے زمین میں ذرا پوچھنا ہے کہ ہم بات بات پر جوٹ بولتے ہیں ہم بات بات پر جوٹ بولتے ہیں ذرا غور کرنا ہے اس بات پر بھی داتا صاحب قرمائے جتنی مشکل آ جائے جتنی پریسانی آ جائے مصیبت آ جائے جوٹ نہ بول میرے مصطفیٰ کے غلامت پھر نیچے واقعہ تحریر فرمایا فرمایا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تابی بزرگ ہے آپ کے پیچھے نہ حجاج میں یوسف یہ آپ کو پکرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا آپ اسلام کی تملی کرتے تھے اور اس وقت آپ اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پکر کر لاؤ امام حسن بصری چھپتے جو باتیں اپنے مورید حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ لکھے گھر آئے سپائی بھی پیچھے آگئے حبیب عجمی کو آ کر کہا کہ اس طرح حجاج میں یوسف کے جو سپائی ہیں مجھے ڈونڈ رہے ہیں لہذا مجھے چھپنے کی جگہ باتا حبیب عجمی نے کہا بابا جی پلان کمرہ اس میں چھپ جائیے اور حبیب عجمی کے یہ شیخ ہیں امام حسن بصری تھوڑی دیر گسری تو سپائی بھی آگئے پوچھا امام حسن بصری کہا حبیب عجمی نے کہا اس کمرے میں چھپے ہوئے ہیں اس ہے کمرے میں چھپے ہوئے ہیں سپائی بیچھے گئے دیکھا کمرہ تو خالی ہے واپس آئے کہا تو کہہ رہا کمرے میں چھپے کمرہ تو خالی ہے حبیب عجمی نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امام حسن بصری کمرے میں ہی ہے پھر گئے سپائی کچھ نہ ملا دیکھ کر چلے گئے تھوڑی دیکھ کے بعد امام حسن بصری کمرے سے باہر فرمایا حبیب عجمی تجھے پتا تھا میں چھپ رہا ہوں تو نے پھر بھی کہا کہ فلاں کمرے میں چھپے ہوئے ہیں حبیب عجمی نے کہا بابا جی اگر میں جھوٹ بولتا آپ پکرے جاتے میں بھی زلیر ہوتا آپ کو بھی زلال اٹھانی پڑتی میں نے سچ بولا مجھے یقین تھا کہ رب کا ولی چھپا ہوا ہے اور سچ میں برکت ہے جب میں نے سچ بولا تو رب نے آپ کو رحمت کے پردوں میں چھپا لیا میرے مصطفیٰ کے غلام دیکھو سچ کی برکت کتنی ہے تو آج ہم بھی ذرا اہد کر کے نہ اٹھیں ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں آج اہد نہ کریں یار کہ سچ بولیں گے داتا صاحب کے عرص پہ آئیں لنگر تو لے جائے نہ مزاج کے مطابق بات ہو تو بولتے ہیں مزاج کے خلاف ہو تو بھرنی بولتے بول لینا یار نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہیں جھوٹ سے بچیں گے جتنی بھی ہمارے ہاتھ ٹرینڈ ہے نا کہ باہر کوئی آئے بھی جائے تو پہ کہتے ہیں گئے بیٹا جا کے کہہ دو پابا گھر میں نہیں ہے کہہ دیتے ہیں نا پھر بچے بھی مانے کے اتنے سچی ہوتے ہیں وہ بھی جا کے کہہ دیتے ہیں انکل پابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے ہیں تو جھوٹ میں بے برکت ہی ہے چھوٹ میں برکت نہیں سچ میں برکت ہے تو سچ بولیئے آئیے میرے مصطفیٰ کے گلاموں ایک اور میں آپ کو روحانی لنگر دے جاؤں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ کشف المحجوب کے اندر آپ نے لکھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رب کے بندو جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ نے توبہ پر درست دیا آپ نے فرمایا ایک بندہ زبگنا کیا اس نے رب کے ہاں توبہ کی یہ آخری بات اس کے بعد بیان ختم توجہ سے زنہ پیوڑے بیان کا یہ خلاصہ اور یہی روحانی لنگر ہے یہی پتنہ نے کتنے کی اس بات سے اصلاح ہو جائے کتنوں کے اس بات میں صلاح چھپی ہوئی ہم دور ہیں رب کی بارکر سے دور ہیں اور مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں شب اور روز چر رہے ہیں زندگی کے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں زندگی انجوائی کا رہے ہیں پلین میں سب شامل ہے نماز شامل میرے مصطفیٰ کے غلاموں داتا صاحب رکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ایک بار گناہ کیا اللہ کے حضور آیا مالک معاف کر دے تیرا گنہاگار بندہ تیرا سیاہکار بندہ نہ فرمان بندہ مالک بخش دینا داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی رحمت اتنی کرم نوازی اتنی رب اسے معاف فرما دیتا بندہ پھر آیا پھر گناہ کیا اسے دوسری بار گناہ کر کے پھر توبہ کے مالک معاف کر دے تیرا گنہاگار بندہ تیرا نافرمان بندہ تیرا نکمہ بندہ جو الفاظ تھے اس کے پاس جس طرح بندہ معافی مانگتا ہے رب سے یارو اس نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی مالک معاف کر دے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ شان رحمانی کا واسطہ شان رحیمی کا واسطہ مالک معاف کر دے داتا صاحب فرماتے رب پھر معاف کر دیا تیسری بار پھر گناہ کیا گناہ کر کے رب کے حضور آیا اے پالنے والے اے کرم کرنے والے تیرا گلہ گار بندہ ایک بار آیا تُو نے بخش دیا دو بار آیا تُو نے بخش دیا تیسری بار آیا ہوں مالک میرے مصطفیٰ کے غلاموں بتاؤں نظرہ میں باپ اولاد سے کتنا پیار کر دے اولاد گلتی کر دے معافی مانگے باپ سے باپ کہے گا ناہ یار کتنی دفعہ معاف کران نہیں کہتا باپ ایک بار بیٹا گلتی کریں معافی مانگے دوسری بار گلتی کریں پھر معافی مانگے تیسری بار گلتی کریں معافی مانگے کیا باپ نہیں کہتا کتنی بار معاف کرو تجھے سکا بھائی نہیں کہتا کتنی بار معاف کرو یا تجھے ایک بار ہوا دو بار وقت تیسری بار آ گیا ہے رب نے پھر معاف کر دیا داتا سام لکھتے ہیں آخر قار اس بندے نے اکہستر مرتبہ گناہ کیا سیٹی ون مرتبہ گناہ کیا توبہ کرتا رہا معافی مانتا رہا معاق معاف کر دے وہ قریب وہ رحیم وہ رحمت معاف کرتا رہا بہتر بھی مرتبہ گناہ کر کے آخری بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ بہتر بھی مرتبہ گناہ کر کے وہ اپنے آب میں شرب سار ہوا اپنے آب سے بات کرنے لگا یار کون سا مولے کر رب کے حضور جائے گا شرب نہیں آتی تجھے ایک بار گناہ کیا تیرے مالک نے معاف کر دیا دو بار گناہ کیا مالک کے حضور گیا رب نے معاف کر دیا تین مرتبہ آیا رب کے بار گاہ میں معافی مانگ گئی معاف کر دیا ایک ہتر مرتبہ تو نے گناہ کرتا رہا معافی مانگ دا رہا وہ قریب معاف کرتا رہا بندہ اپنے آب سے گفتگو کر رہا ہے کون سا چھلا لے کر جاؤں کون سا مو لے کر جاؤں کون سے گندے ہاتھ اٹھاؤں ایک ہتر مرتبہ اس کی بار گاہ میں میں نے ہاتھوں کو اٹھایا اس نے معاف کر دیا میرے مصطفیٰ کے گلاموں میرے آقا کے گلاموں دہتر صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ اپنی آم میں شرم سار ہو کر گفتگو کر کے سو جاتا ہے رات کو توبہ نہیں کرتا رات کا آنڈا پہر گزرتا ہے غیب سے آواز آتی ہے او میرے بندے ایک بار گناہ کیا تو نے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا دو بار گناہ کیا معافی مانگی معاف کر دیا تین بار گناہ کیا معافی مانگی معاف کر دیا ستر مرتبہ تو نے گناہ کیے معافی مانگتا رہا میں معاف کر دیا ایک ہتر مرتبہ تو نے گناہ کیا معافی مانگتا رہا معاف کر دیا آج بہترمی مرتبہ گناہ کر کے تو تھک گیا ہے آج آ مجھ کریم کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا میرے مصطفیٰ کے گلاموں اس کی شان کریمی دیکھئے بہترمی مرتبہ بھی وہ بلا رہا ہے آج آبندے اٹھے معافی مانگ لیں آؤ میرے مصطفیٰ کے گلاموں ابھی اس سان سے چل رہی ہیں ابھی وقت ہے آؤ نجام منائیے رب کو آؤ رب سے صلح کرے آؤ رب کی بارگاہ میں رجوع کرے رب سے معافی مانگے کئی مانگوں سے بر کر اس کی ذات پیار کرنے والی ہے رب فرماتا اے انسان تجھے کس باق نے دوکے میں ڈالا کس باق نے تجھے فرے میں ڈالا تیرہ رب تو کریم ہے آج دکھ ہو جائے تو فورا معافی مختے ہیں دوست کی نراز کی کی فکر ہے کہ یاد نراز نہ ہو جائے فلا رشتہ دار نراز نہ ہو جائے نہیں فکر تو تجھے یہ فکر نہیں کہ میرا رب نراز نہ ہو جائے یہ فکر نہیں کہ میرا رب نراز ہے مجھے نماز کی توفیق نہیں دیتا کبھی غور کیا تُو نے کہ وہ رب تجھے نماز کی توفیق نہیں دیتا کہیں وہ نراز تو نہیں ہو گیا وہ اچھے عمر کی توفیق نہیں دیتا کہیں وہ نراز تو نہیں ہو گیا توفیق ہی نہیں ملی کبھی ہاتھ جو رونا یاد کبھی کانوں کو پکرنا نا اس کی بارگاہ میں کبھی تنہائی رہے مسلحہ بچھاؤ نا اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دیکھو تُسے یار دہکلیفیں پریشانیاں دکھ بیماریاں کبھی اس کی چوکھر پہ رکھو تو سہی مالک بڑا ہو گیا ببس ہو گیا ہوں معاف کر دینا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دید ازردہ ہمانہ نہ کیا ہم نے تو کی جہنم کی بہت جویز لیکن تیری رحمت نے گوانہ نہ کیا آؤ میرے پیارے سنم بھائیو آؤ آج کے اس اجتماع پاک سی کچھ لے کر جائیں آئے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کیجئے ابھی لمحے باقی ہیں کریم رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں توبہ کرنے کیلئے وقت مقرر نہیں ہے توبہ کے لئے وقت معایہ نہیں ہے چلتے چلتے بھی معافی مانگ سکتے ہیں بیٹھ کا بھی معافی مانگ سکتے ہیں دل ہی دل میں ارادہ کر سکتے ہیں مالک معاف کر دینا کریم معاف کر دینا میں گناہگار ہوں سیاکار ہوں تیرا بندہ معاف کر دینا اس کی بارگاہ میں آج سب بھاکتو دیکھو نا یا تجھے دنیا میں عزتوں کا تاج نہ پہنائے تو پھر کہنا تیری نافرمانیوں کے باوجود وہ رزق دے رہا ہے تجھے لباس دے رہا ہے تجھے رہنے کے لئے مقام دے رہا ہے گوھر کر اگر تُو فنمہ برداری کرے گا تُو کتنی نواز چیئے دے گا کتنا نواز دے گا تجھے میرا مصطفیٰ کے غلام و میری نوجوان نسل میرے سارے عباب سے ایک پیغام دے رہا ہوں ہماری مستے بیران ہو گئی ہمارے چوک عباد ہو گئی ہاں سینمہ گر عباد ہو گئی مستے بیران ہو گئی گرون عباد ہو گئی مستے بیران ہو گئی جلدی جلدی ہے ہر بندے کو جنازہ پڑھنے جانا جلدی کیجئے بیان نہ کیجئے گا آگے بری لیٹ ہو گئی ہے ختم پہ جانا پر جائے تو دیکھیں کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے صاحبو خس بات کی جلدی آیا ہاں جلدی ہے کہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں لمحہ با لمحہ موت کے قریب ہمیں دکیلہ جا رہا ہے کتنے جوانے موت ہو رہی ہیں پچھلے جمعے جوان لڑکا گلی میں فوت ہو گیا رہا ہے کتنی جوان موتے ہو رہی ہیں علی بھائی بتا رہے پچھلے دنوں پچھلے جمعے پچھلے جمعے یہاں کا نوجوان لڑکا ہارٹ اٹیک ہو گیا فوت ہو گیا بتا یار کونسی سب آخری سب ہو جائے کیا میرے جملے نہیں ہوتے یار وہ ٹھیک تھا ہم دل کو استسلی دیتے کوئی بیماری نہیں فٹ ہوں میں ابھی نوجوان ہوں پچیس سال عمرہ تیس سال عمرہ مجھے نہیں موتا سکتی کوئی بیماری نہیں اللہ کا شکر ہے رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے نہیں اچانک موت آ جاتی اگاہ اپنی موت سے کوئی بچہ نہیں سماں سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں کہاں بھولے بیٹھے ہو یار جس مال پہ تجھے ناز ہے جس کپڑوں پہ تجھے ناز ہے جس مقال پہ تجھے ناز ہے جس دولت پہ تجھے ناز ہے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کبھی کہاں کسی نے بندے کی دت ہو گئی میت اب کہاں چودری صاحب کہاں ہیں نہیں نام ختم تیرا نام تیرا میت میں کنمرڈ ہو گیا نام دیرا باڈی میں کنمرڈ ہو گیا چودری سے جنازے میں کنمرڈ ہو گیا یہی کہتے جنازہ کدھر پڑا ہے میت کدھر پڑی ہے کہاں تیرا نام چکتھا چودری ڈوگر گجر سب ختم جس میں تجھے ناز تھا کہ میں گجر ہوں میں ڈوگر ہوں میں میہ ہوں سب ختم تیری برادری جس میں تجھے ناز تھا سب میت میں کنمرڈ ہو گئے میت کہاں ہے تجھ جیسا لباس کوئی نہیں پہنٹا میرے جیسا کسی کا مقام نہیں وہی وہی گھر جس میں گریب جائے گا اسی میں تُو جائے گا آج تجھے لباس میں برمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا یاد کر کتنے تھے تیرے ساتھ بزرگ بٹھے ہیں کتنے تھے ساتھ پڑھنے والے ساتھ رہنے والے بین بھائیوں میں سے کتنے چلے گے ہمیں فکر ہی نہیں ہمیں سوچ ہی نہیں ہم بھٹنے بٹھے کہ مرنا نہیں کئی باتیں یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں علماء بیان کرتے ہیں ہماری توجہ نہیں روزانہ میں ساتھ بجے اٹھ کر مسیح کے دروازے کے آگے سے گزر کے جاتا ہوں مگر پانچ بجے اٹھ کر آپ کے گھر نہیں جاتا میرے مصطفیٰ کے گناہ وہ کبھی اور کیا ہے کہ تُو نہیں جاتا یا وہ بھلاتا نہیں ہے کتنی دیر گزرگی مسئلے میں گے ہوئے جمعہ کے لیے جاتے دو فرض پر کا احسان کرتے ہو عید کے لیے جاتے ہو دو میٹ لیٹ کیا ہو جائے تمہاری بھگ بھگ ختم نہیں ہوتی اور کس میں ناز ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کتنے حسین و جمیر کتنے بادشاہ کتنے امیر آج نام لینے والا کوئی نہیں آج تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں آج محلات بیران پڑے ہیں آج میرے مصطفیٰ کے غلاموں کوئی فاتحہ نہیں کرنے والا کوئی نہیں بنا نہ سنگی یا رب والے اللہ والوں سے پیار کرنا کوئی دوستی کر دینداری کی بنا پر لیکن میری اور تیری دوستی کا میار یہ ہے گاری والا ہے اچھا کھاتا پیتا ہے رشتہ کیا تو یہی دیکھا مالدار ہونے چاہیے اچھے کاروبار والے ہونے چاہیے یہی دیکھا کبھی یہ نہ دیکھا کہ دیندار بھی ہونا چاہیے یہ میری اور تیری بڑھتی ہوئی معاشرے کی بیماریاں ہیں جو بڑھ رہی ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں الہاکم التقاسر تمہیں مال کی زیادہ تلبی نے ہلاکت میں ڈالا حتی زرتم المقابیر یہاں دا کے قبروں کا موجہ دیکھا پھر آنکھیں کھولی اوہو جو مال کماتا رہا وہ میرے ساتھ تو قبر میں نہیں آیا ہاں میرے مصطفیٰ کے گلاموں آئیے آج کے اس پیغام سے آج کے اس اجتماع پاک سے سچی توبہ کیجئے پانچگانہ نماز پرنے کی نیت کیجئے موت کو کسر سے یاد کیجئے کبھی ایک ہفتے میں ایک چکر کبستان میں لگایا کریں اور دیکھا کریں کیسی ویرانگی ہے کیسا سناٹا ہے کیسی خموشی ہے ایک دن ہم نے بھی وہاں چلے جانا ہے آئیے میرے مصطفیٰ کے گلاموں اللہ کی باریاں میں رجوع کیجئے نماز پڑیے آج وقت ہے زندگی مختصر ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز ہوگی اس مختصر سے وقت میں زندگی تمام ہوگی آؤ اچھی بہت سے وبستہ ہو جائیے میرے پیارے اسنبائیو آج اس پرفتن دور میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ سنتوں کو عام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا محول سنہری موقع آئیے اس محول سے وبستہ ہو جائیے اپنی اولاد کو اس محول سے وبستگی کیجئے ہتوار اجتماع ہر جمعہ رات کو بعد اس نماز مغرب فیضان مدینہ سب منڈی کے سامنے شروع ہو جاتا ہے آپ تشریف لایا کریں روحانی اجتماع ہوتا ہے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے رکت انگیز دعا ہوتی ہے بندہ رب کی بارگاہ میں گر گرا کر معافی مانگتا ہے آئیے ہم اپنی صحبتیں اپنی مجلسیں پاک کیجئے اپنی بیٹھ کے پاک کیجئے کبھی ایسی محفل سجا کر بیٹھا کریں گپوں کو چھوڑ کر گفضت کی باتیں چھوڑ کر اللہ کے محفل بھی سجایا کریں اچھی باتوں کی بھی محفل سجایا کریں درود اسلام کی محفل بھی سجایا کریں آئیے موت سے پہلے اللہ کی حضور معافی مانگئے اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العصد اپنی رحمت کا صدقہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے بہنمایوں کی ہم سب کے غاروالوں کے محسان بکشیس برمائے جنہوں نے آج اس قصے پاک کی تقریب کا اجتماعہ کیا اللہ اس خاندان سے تعلو رکنے والے جتنے بھی چلے گئے اللہ سب کی بکشش فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم اللہم صلی علی محمد وعنی محمد وعنی صحابی محمد نستغفر اللہ ربی من کل زبین ونطوب علی نستغفر اللہ النزی لا الہ الا و الحی القیوم ونطوب علی میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم تلافتی قرآن پاک ہوئی نات غانی ہوئی بیان ہوا یا رب العالمین انگر کا اعتمام کیا گیا سب کا سوا تیری بارگاہِ آلی شاہ میں پیش کرتے ہیں علی قبول فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتن توفہ تن نظراتن تن عقیدہ تن پیش کرتے ہیں علی قبول فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے بالخصوص حضور داتا علی حجویری علیہ رحمق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں علی قبول فرما حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بنندوبالہ فرما آپ کی مزاری انمر پر کرور ہر رحمت قرآن حضور فرما یا رب العالمین حضرت آدم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن مسلمان آئے چلے گئے آئیں گے تمام گروہوں کو سال کرتے ہیں علی قبول فرما یا رب العالمین یا رحمت الرحمی ہم سب میں سے جتنے حاضر ہیں ہمارے جتنے چھوٹے بار عزیز اور کربا اور رشتہ دار والدین میں سے بہنمائیوں میں سے دادی دادہ نانی نانا جتنے بھی چلے گئے تمام کی روحوں کو سال کرتے ہیں علی قبول فرما داتا صاحب علی رحمہ کا صدقہ سب کی بخشش فرما یا اللہ حضور داتا علیہ حجویری کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو حسن فرما ہم سب کی پریشانہ دور فرما جن احباب نے مل کر اس پاک خورس کا احتمام کیا میرے اللہ حضور داتا علیہ حجویری کا صدقہ سب کے رزق میں سب کے علم میں سب کے عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں وسطیں عطا فرما میرے اللہ جتنے آئے بیٹے ہیں حضور داتا علیہ حجویری کا صدقہ سب کو پنچگانہ نماز پڑھنے کی تفیق دے دے تلاوت قرآن کی تفیق دے دے یا رب العالمین ہمیں سچی تومہ کی تفیق دے دے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی تفیق دے دے اپنی بارگاہ میں سجدوں کی خیرات دے دے پیشانیوں میں سجدوں کی خیرات دے دے تلاوت قرآن کا نور دے دے نبی پاک ذات پدر رضا سلام بننے کے ساندھ دے دے بے اولاد آیا ہے مالک نے ایک سال اولاد عطا فرما تنگ دست آیا ہے تنگ دستی دور کر دے بیمان بیٹھا ہے شفائی کلی دے دے اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہم میں سے ہمارے گروں میں جو کوئی بیمار ہے لاتا علی حجویری کا صدقہ سب کو شفائی کلی عطا فرما یا رب العالمین یا رحمہ الرحیمی اس پاک محفل کا صدقہ اس پاک ختم شریف کا صدقہ اس پاک عرص کا صدقہ مالک و مولا سعید بھائی امتیاز بھائی کے وعد محترم کی امتیاز بھائی کے وعد محترم کی بے حصہ بکشش فرمائی یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ قبر پر کرور ہر رحمتوں کا نزول فرمائی بشرت انسان ہونے کے ناتے جتنی خطائیں ہوئیں سگی رہ کبی رہ گناہ ہوئے یا اللہ سب معاف فرمائی یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما سب کی حاجتیں پوری کر دے سب کی دیلی آرزویں پوری فرما دے یا اللہ بے روزگاروں کو چھا روزگار عطا فرمائی یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ہر ایک پر احم و کرم فرما ہر آن ہماری مدد فرمائی ہر لمحے ہماری حفاظت فرمائی بری موت سے بچانا مولا بری حادثے سے بچانا مولا بری خاتمے سے بچانا مولا عذابِ قبر سے بچانا مولا اتنا کرم کرنا اے اللہ نزا کی سختیوں سے بچانا اے سبزِ گھمبد والے منظورِ دعا کرنا جب وقتِ نزا آئے تیدار عطا کرنا میں قبر اندیری میں گبراؤں اچھب تلہا امداد ہماری کرنے آجھان رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علاں کہتے کہتے اے اللہ داتا علی حجویری کا صدقہ ہم سب کو حج بہت اللہ کی سعاد دے دے مٹا مدینہ دکھا دے اللہم ربنا تقبل الدعاء می وسیلت محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و بنات محمد